ہلکا حباب ایک نظم اپنی پیش کروں گی اکابی نظر ہے کشادہ جبیں میرا ہر سپاہی ہے کتنا حسین اکابی نظر ہے کشادہ جبیں میرا ہر سپاہی ہے کتنا حسین اور پاک فضائیہ کے لیے ہے کہ جو چاہے فلک کو کرے برزمین جو چاہے فلک کو کرے برزمین زمین کر کے دیکھے فلک ہم نشین ہے دشمن کا ہر لفظ کذب سری یعنی دشمن جھوٹ بولتا ہے ہے دشمن کا ہر لفظ کذب سری ہے تیرہ ہر ایک لفظ صبح سبھی ہمیشہ تیرے ساتھ یارانے تو تو جائے جہاں جا بجا کو بکو ہمیشہ تیرے ساتھ یارانے تو تو جائے جہاں جا بجا کو بکو وفاؤں پہ تیری ہے مجھ کو یقین وفاؤں پہ تیری ہے مجھ کو یقین ہے سارے حفاظت تیرا ہم نشین ملی روشنی ہم کو بادز علم یہ تحریک پاکستان جس انداز میں پاکستان بنا تھا اور جو اس وقت جو ہمیں روشنی ملی ہے اس میں کیا تکلیفیں تھی ملی روشنی ہم کو بادز علم ملی ہر خوشی ہم کو بادز ستم قسم مجھ کو اے مادر مشفقم قسم مجھ کو اے مادر مشفقم کہانی تیری بل یقین ساختم جو احسان تیرے شمارہ کروں میں گنتی دوبارہ دوبارہ کروں جو احسان تیرے شمارہ کروں میں گنتی دوبارہ دوبارہ کروں وطن سے میرے دشمنی مردباد وطن سے میرے دشمنی مردباد وطن میں نئی زندگی زندباد ہو میلی نظر تجھ پہ ممکن نہیں میرا ہر سپاہی ہے کتنا حسین ناظرین اسی جذبے کے ساتھ ہم سٹوڈیو میں جو شامل مہمان ہیں انہیں اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں گفتگو میں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ریٹائر ڈاکٹر سیف ملک ڈائریکٹر انڈیا سٹیڈی سینٹر اسلام آباد ڈاکٹر سب آپ کو الکم کہتے ہیں چھ ستمبر کے حوالے سے ہم نے آپ کے لئے سماعتوں کے لئے نظم پیش کی کیا جذبہ تھا عوام کا افواج کی کارکردگی کتنی جرت اور کس قدر جذبے والی تھی اور پھر دشمن نے کتنی مکاری سے حضب دستور حملہ کیا تھا کیا کہیں گے آپ اس وقت شکریہ آپ نے جو خوبصورت نظم پڑھی تو آپ نے مختصر الفاظ میں اس پورے نقشے کو پیش کر دیا کہ کس طریقے سے خراج تحسین پیش کیا جائے اپنی پاکستان کی مسلح افواج کے نام خواہ وہ آرمی ہے ائر فورس ہے یا نیوی ہے ہم جب چھ ستمبر کو یاد کرتے ہیں تو اس کے کئی پہلو ہیں جنگی پہلو ہے اس کا قومی پہلو ہے اور ایک نفسیاتی پہلو ہے بلکہ جب ہم جنگی پہلو کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عددی بڑتری دشمن کی ہونے کے باوجود جو پانچ چھے گناہ ہم سے زیادہ بڑا ہے کنونشل وار میں اپنے آپ کو بہت سٹرانگ سمجھتا تھا اس کو جو اس کے ازائن تھے جس طرح سے وہ وہ لاہور پہ حملہ کر کے کے بعد جس طریقے سے وہ اپنی سیلیبریشن کرنا چاہتے تھے تو ان کو جس طریقے سے موں کی کھانا پڑی شیالکوٹ کا موحاس تھا چونڈرے کا تھا کشفیر کے تھا یہ کہیں بھی تھا تو جنگی لحاظ سے ہماری افواج نے یہ ثابت کیا کہ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں مستعد ہیں اور دشمن کی تمام مکار جنگی چالوں کو بہتر طویقے سے برد آزمہ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ثابت کیا یہ تو تھا ایک جنگی پہلو اب میں آتا ہوں کہیں قومی پہلو کی طرف کیونکہ قوم جو مجموعہ ہے ان افراد کا جنہوں نے یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے حاصل کیا جب وہ مقصد ان کے سامنے آیا اور پاک سرزمین کی بات آتی ہے ہمارا یہ یقین ہے اس ملک کے ہر فرد کا کہ حب الوطن من الامان کے وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے بھائی کو سے آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ میں ہماری بڑی سکولر لیڈی ہیں ماہر تعلیم ہیں اور منسلک ان کا گھرانہ ہے افواج کے ساتھ ان کے فادر کی بڑی اچھی کتاب ہے جس کے بارے خود بتائیں گے ڈاکٹر مقصدہ حسین آپ کو بھی ہلکہ حباب میں ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ ایشاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڈی ڈاکٹر سیف ملک جو کہ اس وقت بات کر رہے ہیں چھ ستمبر کے حوالے سے کہ کس طرح اس کے کئی پہلو ہیں یعنی کہ جنگی قومی اور نفسیاتی قومی پہلو پر وہ بات کر رہے ہیں اور نفسیاتی تو پھر آپ گفتگو میں شامل ہو جائے گے جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے ہمارے ملک کا ہر فرد خواب و وردی میں یا بغیر وردی کے جب وطن کی حفاظت کی بات آتی ہے تو اس کا جذبہ ہی ہوتا ہے تب ہم ایک قوم بنے نظر آتے ہیں جو اکثر کہا جاتا ہے ہم کوئی حجوم ہیں ہم قوم نہیں ہیں ایسی تمام جگہ پر قوم قوم نظر آنا شکریہ تو واقعی وہ ایک پہچان نظر آتی ہے نفسیاتی پہلو اس کے بعد میں اس پر زیادہ تفصیل سے بات کرنا چاہوں گی وہ بہت بڑا ہے ڈاکٹر مقصودہ کو ہم شامل کر لیں کہ آپ نے جنگی پہلو سے چھ ستمبر کا ذکر کیا قومی پہلو سے ڈاکٹر مقصودہ آپ کے والد صاحب بھی بڑی عظیم شخصیت تھے ان کی کتاب ہے ملنے کے نہیں نایاب ہے آپ کے شہر کا تعلق افواج سے تھا کیا کہیں میں یہ کہوں گی کہ ہم بحثیت قوم جو ہیں ہم کرائیسز میں بیسٹ پر فارم کرتے ہیں ہم آگے پیچھے جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ہم کہتے ہیں حجوم ہیں قوم نہیں ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن جو ہی اس قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنی سارا پوٹنشل لے آتے ہیں سکسٹی فائز کی بار دیکھیں صرف اٹھارہ سال ہوئے تھے پاکستان کو بنے ہوئے بڑا مشکل حالات بہت مشکل حالات تھا اٹھارہ سال قوموں کی زندگی میں کوئی مستعہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں خود دوسرکت آئیشہ میں سکول میں پڑھتی تھی اور بہاویز پر لے تھے میرے والد دوسرکت بی ایم سے ایک سو پانچ پر گیٹ گئے اور سلیبان کی پاغل کا سیکٹر میں انہوں نے لڑائی تھی ایسا جوش ایسا جذبہ اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح آپ سوچیں کہ سکول میں سبت سورے اسیمبلی کے بعد ایک بڑا سا ڈبا بہاول پر رہی تھی میں تو وہ پورا اسیمبلی کے بعد وہ بچوں کی خامنے لائے جاتا اور ہم لوگ اس میں سے جو ہوتا تھا اس کا نام تھا پیسہ ٹینک مہم ایک ایک پیسہ ایک اٹھا کھر کے بھئی ہم نے ٹینک کے خریدنا ہے روز اس طرح کی جذبہ تھا اور نفسیاتی پہلو یہ ہوا کہ اس کا قوم کی اوپر بڑا اچھا سر پڑا یہ ٹھیک ہے دشمن ہمارا کئی گناہ زیادہ ہے ان کے اتھیار بہت زیادہ ہیں ان کی مین پوہت بہت زیادہ ہیں لیکن یہاں جذبہ ایمانی ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے تو نفسیاتی طور پر ہم نے ایک بہت اچھا ایک سبق ملا کہ ہم کسی سے کام نہیں کر اس کے بعد ہم میٹا کرتے ہیں بہت اچھا اچھا ابھی جو نفسیاتی پہلو ہے اس حوالے سے جو کہ سیف ملک صاحب بتانے والے تھے ان کو شامل کرتے ہیں نفسیاتی بھی کیا قوم کا جذبہ تھا لاہور کے لوگ جہازوں کو جنگی جہازوں کو پتنگوں کے دور پر لے رہے تھے زندہ دلانے بڑا مرائل آپ ہوا تھا قوم کا بڑی اچھا بات کی ابھی میڈم نے کہ جذبہ ایمانی جذبہ ایمانی سے ہماری مراد ہمیشہ یہ ہوتی ہے what makes the difference between us and the انڈین سولجر ہمیں پتہ ہے مر گئے تو ہم شہید ہیں ابتی زندگی مل جائے گی ہمیں اور اگر ہم واپس لوٹ کے آتے ہیں جنگی محط سے فتح یابو تو ہم غازی ہیں ان بہت کیسے ہمارے لئے تو وین وین سیچویشن ہے یہ ایک سیکلواجیکل امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے سولجر کا اگنسٹی ایڈورسری یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے ہم تو کہتے ہیں کہ موت تو ہمارے نزدیک کوئی چیز ہی نہیں ہے اچھا اللہ پاک میں مسلمان کتنی بڑی بلیسنگ دی ہے اس طرف ڈال کے کہ مر گئے تو شہادت ہے واپس آئے تو غازی ہیں تو یہ ایک تو فرق آ گیا دوسرا یہ ہے کہ اس جنگ نے اور اس جنگ کے بعد پھر ہمارا جو لیٹریچر پروڈیوس پھر ہمارے میڈیا نے نیشنل میڈیا نے جس طویقے سے وہ معاملات پھر ہمارے جو وار ویٹرنز سے انہوں نے اس کو بتایا پھر ہمارے سکولرز نے بتایا ہمارے شورہ نے بتایا ہمارے سنگرز نے بتایا یہ ساری چیزیں اس قوم کو نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط کر دیا کہ دشمن کیسا بھی کیوں نہ ہو ہم اسے کبھی خائف ہونے والے نہیں خائف ہونا نہیں ہے پھر ایک جرت اور بہادری رہ جاتی ہے یہ ایک نفسیاتی بردنی ہے جانگتی جو پہلے ہی جیت لی تھی قوم نے تو یہ ایک چیز ہے جو کہ ہمیں ممتاز کرتی ہے یہ احساس بہت زیادہ ہے مقصودہ آپ کے والد صاحب کی بھی بڑی کانٹیبوشن ہے فیملی میں افواج کے ساتھ تعلق تھا تو کس طرح مرال آپ رہتا تھا کس طرح سمجھتے تھے یہ جو دشمن ابھی تک چالبازی کہتا ہے نا بھارت کشمیر کے مسئلے میں بھی بے ایمانی کر رہے ہیں تو آپ کے گھروں میں کیا بات ہوتی تھی اور ان ساری چیزوں کو کس طرح ڈسکس کیا کرتا تھا دیکھیں ہندو اور مسلمان یہ تو دونوں انتہاو پہ ہیں باقی جو ہیں قومیں تو ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ مذہب تو اسلام ہے حضرت الرحیم کا بھی اسلام تھا حضرت موسیٰ کا بھی اسلام تھا حضرت موسیٰ کا بھی اسلام تھا تو ہندو جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے کبھی بھی نہیں گلی اور اتنے سو سال حبرانی کرنے کے بعد بھی وہ ہمارے گلاس میں پانی پینا یا اپنے گلاس میں ہمیں دلانا وہ پسند نہیں کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو کبھی ہوئی نہیں سکتا کہ ایک اٹھے رہے ہیں اور انہوں نے آج تک سے ہمیں قبول نہیں کیا ہاں وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے چکر میں رہتے ہیں بھائی بھائی نہیں بنتا بھائی نہیں بنتا بھائی بھی نزبان کے دکھائے تو کوئی بات ہی ہم چھوٹے بن جائیں گے ہم چھوٹے ہیں لیکن بھائی بھی نہیں بنتا وہ کہتا ہے کہ یہ اٹھو اٹھان گیا پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی نہیں قبول کرتا وہ کہتا ہے بھارت ایک ہے بھارت ماتا کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں تو جب تک وہ اپنے دل سے یہ بات نہ نکالیں حقیقت تو قبول نہیں کریں گے تو ہماری دوست بھی نہیں ہو سکتی اور آپ نے کہا جس میں کہا میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں جلپہ تھا ہم تو خیر بچے تھے جو بڑے تھے ہم کبھی اور ہمارے پچھلے لان میں مورچہ کھودا گیا تھا اس کے اندر ہم جب بھی سائرن ہوتا تو امیہ میں اٹھاتی ہم باہر جاتے اور ہم اس کو ایسا لیتے تھے جیسے یہ ایک ایک ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور بڑی مزے کی ایکٹیوٹی ہے جہاں خوف تو تھا ہی نہیں بچوں نہیں تھا نبڑوں میں تھا جہاں جاتے تھے لوگ چھت پٹڑ کے تو اپنے جاتوں کو اور ان کو دیکھتے تھے پھر لڑائی پھر جیسے نہیں کتنیے اڑاتے اور یہ بارہ وہ گیا یہ گیا بس اس طرح کے تھے تو یہ جذبہ بس ہم نے شاید اس جذبے کو بعد میں معلوم نہیں کیا وجہ کہ بات میں بیسے نہیں بھی رہا مقصد ہے ایکزیکٹلی آپ یہیں آئے ہیں جہاں میں آپ آنا چاہ رہی ہوں اور جہاں پھر آپ سے بھی اسی پر گفتگو ہوگی کہ سکسٹی فائیو میں پاکستان تھوڑا عرصہ ہوتا ہے مشکلات میں ہوتا ہے قوم کتنی بیدار تھی گلوکار کتنے زندہ تھے نور جہاں مہدی حسن شاہر نہیں پیٹھا نغمے لکھ رہے ہیں ٹی وی کتنا میاری تھا پھر اب صرف کیا محض سیاست رہے گی اس ملک میں دانشوری شاعری سوچ فکر تینک ٹینک محبے وطن ہونا جذباتی ہونا اپنے وطن کے ساتھ افواج کی رسپیکٹ کرنا یہ ساری چیزیں کیوں نقصان میں گئیں بس یہی میں کہہ رہی ہوں نے کہ پتہ نہیں کیا ہوا اس قوم کو شاید سیاست کو اس کو درامیٹائز کیا گیا یا اس کو اتنا اس میں رنگ بھر دیا گیا کہ اب سیاست سیاستی ہے باقی تو کوئی شعبہ نہیں ہے اور ہر کسی کا خواہش ہوتی ہے کہ وہ وہاں جائے کیونکہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی آ جاتا ہے اور دس سالوں کے بعد دو پتہ ہی کام پہنچ جاتا ہے کروڑ پتی بن جاتا ہے جی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور باقی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا ہمیں سوچنا پڑے گا اور جب تک ہم لور لیول پہ آکے یہ نہیں سوچتے نہیں دیکھتے نہیں کرتے اس وقت تک اوپر سے اگر آپ کچھ بھی کر لیں تو وہ صرف آئی واش ہوگا اور ہمیں گراؤنگ لیول پہ جا کے ہمیں جاس روٹ لیول پہ جا کے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا بچہ ہے کہاں چلے گیا کہ آج کا بچہ ویسا نہیں ہے ویسا نہیں ڈکٹ صاحب کو شامل کرتے ہیں کہاں چلے گئے ہیں ہم وہ جذبہ اور وہ کیوں صرف ویسے مجھے لگتا ہے ایک ہی ٹوپک ہے ٹھیک ہے سیازی پارٹیاں اپنا کام کر رہی ہیں جو ایک ریڑی والا میں کہتے ہوتی ہوں مرود بیچنے والا وہ مرود نہیں بیچ رہا وہ بھی سیازی پار بات کر رہا ہم جنہیں فکری تربیت نئی نسل کی کیسے کریں اس میں کلچر بھی شامل ہو اس میں تہذیب بھی شامل رہے اس میں نظریاتی وابستگی شامل رہے نظریاتی تنظلی پر بھی بہت لوگ چلے گئے جی اس کو جب ہم اس کا اس پہ ایک بات میں صرف کرنا چاہوں گی آئیشہ کہ دیکھیں میرا تو ایمان ہے جس قوم کی زبان نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا بچہ میں چونکہ ایڈوکیشن سے ہر لیول کی ایڈوکیشن سے نیرسری کلاس پی ایشٹی لیول میں نے ہر لیول کے سٹوڈن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے تو بچے کو آپ اپنی بولی بلکہ اپنے بھی نہیں ماں بولی میں اس کو تعلیم دیں کیا کہیں گے اس کو کلیئر کریں مقصدہ آپ کی بات کو ہی ہم بڑھائیں گے آگے اور آپ نے پوائنٹ آٹ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ زبان کا مسئلہ ہے وہ انور مسعود نے کہا تھا نا فعل ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے اور وہ انگریزی ہے تو کہیں جا کروڑ ہونے چاہے نظریاتی تنظلی اور ان مسائل میں اس وجہ سے شکار ہو رہے ہیں کیا چاہیے کچھ چیزیں وقت کے ساتھ جیسے ایسے ایسے ایک ماجد پرستی کا ایلمنٹ بھی شامل ہوا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی وجہ سے تھوڑی سی لوگوں کی پریارٹیز چینج ہوئی ہیں میں دوبارہ اس کی طرح آتا ہوں جو ڈاکٹ صاحبہ نے بات کی ہے کہ بحثیت استاد ایزے میمارے قوم اور ہمارا جو نساب ہے اس کو دونوں کو اس طویقے سے لے کے چلنا چاہیے کہ پاکستانیت ایس سلف ایک ہم جسے متعلیہ پاکستان کہتے ہیں ایک کنفرم ایک کمپلسی مضمون کے طور پر ہم بی ایس لیول تک پڑھاتے ہیں رہنا چاہیے یہ ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ فورٹی سیون سے پہلے کے معاملات اور بعد کے معاملات میں ہمیں ایک تھوڑا سا اپنی سٹاک ٹیکنگ اور کاسپ بیلیفٹ انالیسز کرنا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا تجزیہ اور اپنا انالیسز ہر وقت اس لیے کرنا چاہیے کہ کہاں ہم نے لیک کیا اور کہاں ہم نے گین کیا اپنی خامیوں کو ماننے میں ہی پہتری کی طرف انسان جاتا ہے یہ بلکل ہم تو چاہ رہے ہیں کہ چھ ستمبر یومی دفاع اور قوم کے اتنے بڑے جذبے کی بات ہو رہی ہے اس میں ابھی ڈاکٹر مقصدہ نہیں کہا کہ وہ کچھ اتنا نہیں رہا تھوڑا کام ہو رہا تو ہمیں یہی سے دیکھنا ہے کہ کیوں کام ہو رہا ہے یہی سے ہم ٹھیک کرنے کی طرف آئیں میں اسی کی طرف آ رہا ہوں تو میں ایک بہنسیت استاد کے بھی کیونکہ میں ایک اکڈامک پرسن بھی ہوں اور ایک بہت بڑے تعداد ہے سٹوڈنٹس کی جو کہ رہ چکے ہیں میرے ساتھ ابھی بھی ہیں میں ان سے صرف ایک بات کرتا ہوں اور آپ کے فورم سے میں اپنے ناظرین کے لئے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا صرف ادارہ صرف اتنا سوچ لیا کریں اگر خدا نہ خواستہ پاکستان نہ ہوتا تو نہ یہ سٹوڈیو ہوتا اور نہ ہی آپ ایسا سن سکتے ہمیں کیونکہ آپ کے جگہ پہ ہندو بیٹھا ہوتا آپ آگئی نہ ہوتا ہے بلیسنگز آف پاکستان کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے دوسرا ہمیں ایک موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کی کیا حالت زہر ہے اور ہمارے ہم کتنا خوش قسمت ہے کشمیر میں مسلمان کی کیا حالت زہر ہے اور ہر وقت کا یہ کہ پتہ نہیں ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو آپ نے کیا دیا ہمیں سوال یہ بدلنا پڑے گا میں ڈاکٹر سیف ملک اور ڈاکٹر مقصودہ چونکہ ہم چھ ستمبر کے حوالے سے خصوصی شو کر رہے ہیں اور تھوڑی سی میں پھر دوبارہ اسی پر آنا چاہوں گی موضوع پر اتنی دیر میں آپ سوچ لیں کہ آپ لوگوں نے نیکسٹ ہم سے کیا بات کرنی ہے یوم دفاع اسکری تاریخ کا یادگار دن ہلکہ حباب کتاب آپ کے سامنے ہے اس میں چونکہ مختلف موضوعات پر کتاب میں ذکر ہیں پرائم منسٹر کے بھی کولم ہیں اس لئے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو باتیں کی گئی ہیں ان کی ویلیو ہے ان کی کیا حیمیت ہے انہیں ہمیں لکھا ہوا کام آتا ہے آئندہ بھی انیلیسز کے لئے اس میں ایک کولم ہے کہ اسکری تاریخ کا یادگار دن تو یہ اسکری تاریخ کا چھ ستمبر بڑا یادگار دن اس لحاظ سے تھا کہ آپ نے کہا قومی جنگی نفسیاتی پہلو ڈاکٹر مقصودہ نے کچھ باتیں بتائیں اس میں کولم میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھارت جو تھا اسکری قوت کے لحاظ سے اس وقت بھی اتنا ہی مضبوط تھا اگر ہم تھوڑا سا اور آگے پڑھتے ہیں تو وہ مزید مضبوط ہوا ہوتا ہے تو ہمارا یہ ڈیفرنس قائم ہے تو کولم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اتنی ڈیفرنس کے باوجود بھی کس طرح اتنا ہمارا مرائل اب تھا ہم لوگوں نے فتح کیسے حاصل کی دشمن کے دانت کیسے کھٹے کیے تو یہ جو تحریریں بھی اس زمانے کی لکھی ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سنگر شاعری لکھی گئی یہ کولم لکھا ہوا ہے اس کتاب میں اس کے نیازی کا تو یہ سارا کچھ موجود ہے اب آئے اس بات پر کہ قوم نوجوان نسل ایک نسل تھی جس نے وہ دن چھ سٹمبر کا سیلیبریٹ کیا نائنٹین سکسٹی فائیو اور آپ دیکھیں کتنا ٹائم گزر گیا اب پھر سیونٹی ون کا ہمارا بڑا علمیہ ہے اب جو آنے والی نسل ہے وہاں تک ہم کوئی چیز نہیں پوچاتے ہم نے تو یہ کولم بھی پڑا میں نے تو گانے بھی وہ سنے مہدی حسن کے اے وطن کے سجیلے جوانوں نور جان کا بھی سنا شاعر سارے کٹھے بیٹھ گئے شاعروں نے ملی ایت لکھنے شروع کر دیئے سب ایک جگہ ہوگے کوئی چھلانگ بار کے گھر گھوس رہا ہے اس میں مورچے میں تو اس کے اندر ایک جذبہ ہے میرے بچے اور ان کے بچے وہاں کیوں نہیں یہ باتیں پچا رہے اور ان کو انٹرسٹ نہیں ہے آج کا سوال یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا کہیں گے آپ سے شروع کرتے ہیں میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہمارے معاشرے میں بحیثیت والد بحیثیت استار بحیثیت اپنی ایک ارگنیزیشن کے ایک فرد کے حیثیت سے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں تک اپنی تاریخ پہنچاؤں اور اس کے جو درخشن اور اس کے جو ذریع باب ہیں جو اس کے سنائری باب ہیں ان کو ان تک کمیونی کےٹ کر سکوں انہیں بتاؤں یہ فرض ہم سب لوگوں کا ہے ماں کا فرض ہے اپنے بچوں کو بتائیں باپ کا فرض ہے اپنے بچوں کو بتائیں استاد کا فرض ہے اپنے شاگردوں کو بتائیں میڈیا کا فرض ہے کہ وہ ان واقعات کے ان کی ڈاکومنٹریز کو اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں اور پھر اس کے علاوہ ہمارا جو دانشور طبقہ ہے اس کو صرف ہم نہیں وہ سارے لوگ تھوڑے دیوار سے لگا دی گئے نا وہ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا نے دو چیزیں غلط ہوئی ہیں اس بات پر میں ڈاکٹر مکسودہ سے بات کر کے پھر آپ کی طرف آوں گی میں ایک نفس بولتی ہوتی ہوں نظریاتی پختگی تھی تب جو آپ نے ذکر کیا آپ کے والدین آپ کی تربیت کے لئے وجود تھے آپ کیا ہے نظریاتی تنظلی آ چکی ہے نظریاتی تنظلی کیوں آئی ہے کہ ہر شخص دانشوار دیوار سے لگے ہوئے ٹھینک ٹینک کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی بیلڈنگ میں بیٹھے کام کر رہے ہیں ہر شخص ہی مفکر ہے وہ بڑی بڑی پوست لگا رہا ہے اور وہ اتنی وائرل ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو لو لیول پر جا کر آپ کی فکری ترقی ترویج کیا ہوگی ایون پاک افواج کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس پاکستانی کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کا نہیں علم اپنی افواج کی مضبوط ہونے کا خیال نہیں ہے تو کیا کرے گا کیا وہ دشمن سے ملے گا جا کے نظریاتی تنظلی میں دانشورنی افواج پر بات کرتے یا دانشورنی اداروں پر بات کرتے ہر بندہ اٹھ کے سکرات بکرات بن کے نظریاتی تنظلی پھیلا رہا ہے جہاں دل چاہتا ہے کسی کے خلاف نہ انہیں دشمن کا پتہ ہے نہ انہیں انٹرنیشنل اتنی افغانستان وار ایران میں کیا ہو رہا ہے گوادر کیسے بنے گا امریکہ کس طرح کسی چیز کا علم نہیں ہے لیکن کمنٹس اور سٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کیا کہیں گے مقصودہ پھر ہم آپ جی میں یہی کہوں گی بگیش صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ ایک تو مٹیریل لیتن بہت ہے ہم نے مطلب پہلے ہوتا تھا آپ یقین کرو کہ آج سے بیس پچی تیس سال کے لئے ہمارے جسینے رفزت میں کوئی ایسی نہیں ہوتا تھا کہ اتنے سوفے ہوں اتنے کپٹس ہوں اتنی گاڑیاں ہوں یہ ہو وہ ہو سیدھے زیادہ سے لوگ ہوتے تھے آرام کرسیوں کے اوپر گھائی روم میں بیٹھتے تھے وہ لیکن وہ جو پروفیشترزم تھا اس میں کمال تھا اب آئیس کا ایسا جو ڈیٹیریوریشن اوورال ہوئے وہ ہمارے ہر ہر شعبے میں ہوا ہے اس سادوں میں ہوا ہے باقی جو میڈیا ہیں یہ کمیشنلزم پہ آ گیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ٹی وی کے اوپر جو پروگرام ہوتے ہیں جو بھی اس کے ویس پیونٹے چال رہتے ہیں اس میں آپ ایڈوکیشن پر کس پر پروگرام پر سے ہو آپ اس نے اپنے ہیروز کے بارے میں کس نے دیتے ہیں ہم تو بھول گئے ہمارے بچوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہیں کاجہ صاحب کو تو پتہ ہو یا ہوں ایک بار کے بارے میں کچھ نہیں گانتے اپنے ہیروز کے بارے میں کچھ نہیں گانتے تو میں دہنسیت ایک اوستاذ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اگر آپ نے دوبارہ ادھری جانا ہے تعلیم پہ زور دیں خدا رہ اس پہ انڈرسٹ کریں تعلیم آپ تعلیم پہ انڈرسٹ کرو گے تو شاید آپ کو اتنے ٹینکوں کی بھی ضرور اتنی کرے گی کیونکہ ہر بچہ وہاں سے پڑھ کے آپ کا ٹینک ہی ہوگا وہ تو تعلیم کے اوپر کریکلم کے اوپر نصاب کے اوپر جب تک اس پر توجہ نہیں ہوگی اپنی قومی زبان کو سمجھیں ٹھیک ہے ڈاکٹر سیف کو بھی شامل کرتے ہیں ہم یہ بتائیے گا کہ جو فکری سطح پر ہر شخص سکرات بگرات بن کے سپریڈ کر دیتا ہے اور سوشل میڈیا میں کوئی کنٹرول نہیں ہے وہ پوسٹ چلی جاتی ہے ہم فوج پر آرام سے اٹھ کے فوج پر اب انہوں نے کہا کہ میٹیرلسٹک ہو گیا سارے ادارے سارے لوگ تو نہیں ہونا چاہیے اب یہ بات کر رہی ہیں ڈاکٹر مقصودہ کسی خود افواج فیملی سے ان کا تعلق ہے تو کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کر رہی ہیں کہ پہلے پروفیشنل زم اور سادگی بہت تھی تو ٹھیک ہے ان کی بات کو ہم ویلیو دیتے ہیں ہر بندہ اٹھ کے جس کی نالج نہیں وہ بھی انگلی اٹھاتا ہے اور وہ آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ سوشل میڈیا کے زیری ہم اپنے یوت کا جو مائنڈ پولیوٹ ہوتے دیکھ ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہے اس کے لیے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ جنریشن وارفیر کا جو کونسپ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بغیر کسی جنگی محول بھی بدل گیا اس کے اپنے ایڈورسری کے نوجوانوں کو ان کے مائنڈ کو اتنا پولیوٹ کر دیں کہ وہ اپنے انسٹیٹیشن کے بارے میں انگلی اٹھانا شروع کر دیں اس یہ بہت خطرنال اور خاص طور پہ ہندوستان نے اس وقت آپ انڈیا کے میڈیا کو کوئی مانیٹر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پرپاگیٹ کیا جا رہے کہ ایسا منفیز پرپاگینڈا کر دیا جائے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ازہان میں ایک نیگٹیویٹی پیدا ہو جائے نیگٹیویٹی بقیادہ ایک خاص اجنڈے کی طرح پیدا کی جاری اس کو کون ٹھیک کرے گا یہ ایک بہت ایمپورٹن پوائنٹ ہے یہاں پہ ہمیں ایک کلیکٹیو وزڈم کلیکٹیو ایکسپیرینس اور کلیکٹیو نالج کلیکٹیو سٹریٹیجی کی ضرورت ہے مقصر تھنگ ٹینک ہے جو اپنا کام کر رہے ہیں پھر ہمارے دانشور اپنی جگہ پہ ہیں مفکرین اپنی جگہ پہ ہیں دانشگہ اپنی ہے ہمارے ریچارج کرنے والے اپنے ان سب کو اپنے ایک دوچھے کے ساتھ لنک اپ ہو کے ایک ایسی سٹریٹیجی ایوالو کرنی چاہیے میں میں آنگی اس کے بعد حکومت اس بارے میں کیا سٹیپ لے ڈاکٹر مقصودہ کو ہم ڈاکٹر مقصودہ سکس سپٹیمبر کے حوالے سے آپ کے ابھی لاسٹ کمنٹ کوئی ایسے دیں کہ جو ایک میسج کی صورت ہوں تاکہ پھر ہم آگے اپنا شوک کو پڑھائیں جی جی سکس سپٹیمبر کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا اپنے ماضی کے بارے میں اب جو نسل ہماری اب بیش شاہد مجھ سے اتفاق نہ کریں میں اول ایل 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 کی ایکزام جو کہ انگلینڈ سے ہوتا ہے میں سخت خلاف وہ کون سی قوم ہے جو اب دن بچوں کو تعلیم جو ہے وہ بھی خود نہیں دے رہی وہ کسی اور کا پتہ ہے میں نے ایک بی ایٹ کر رہی تھی ایک بچی اس کو میں نے کہا پاکستان کا حضور دربہ بتائیں پھر میں نے کہا جب کھڑی ہوگی تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا لینگز پہ آئیں گی میں نے کہا اس کا مطلب کیا کہتی اس کا مطلب ہے کہ کہا دریہ ہیں کہا پہاڑ ہے جس کے نیجن اور وہ بی ایٹ میں ہے اور اس نے ٹیچر بننا ہے اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا اس میں اور یہی وہ وہ پڑھائے گی اس وقت جو سب سے زیادہ ہارٹ ایشو ہے وہ ہمارا تعلیم ہے تعلیم کے اوپر اس تعلیم کو کہیں ڈاکٹر مقصودہ آپ کا شو میں شریک ہونے کے لئے بہت شکریہ تینک ویر مچ میں ڈاکٹر مقصودہ کی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا انہوں نے بہت آپ کے پی ایچ ڈی میں یہ ایڈ کر دوں پی ایچ ڈی کے پچھل دفاع لوگوں نے کہا جس میں پاکستان اور پاکستانیت کا پتہ ہی نہیں ہے پی ایچ ڈی کے ڈگری کو ایویلییٹ کیا جاتا تو باہر کے بہت سارے لوگ ہیں جو کرتے ہیں ایویلییشن اور پھر بھیجتے ہیں ان چیزوں کو کوئی تو میں پیسکلی چیزیں گراس فوٹ سے چلتی ہے وہ جو ہم بات کر لیتے سلیبز کی پہلے تو ہمیں بچے کو بتانا چاہیے کہ ہم کون ہیں ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے ہمارا ماضی کیا ہے پھر ہم اس ملک میں ہیں تو اس ملک کی ہمیں کیا نعمتیں ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ ان کی تربیت شخصیت سازی بھی اہم ترین پہلو ہے جو کہ اگنور ہو چکا ہے ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم چھوٹے بچے سے آنور چل لے کی ضرورت ہے پرامری ایسی چھوٹے بچے سے مثلا آئندہ بیس سال بعد ہمارے جو بچے اب ہیں اور تھوڑے نوجوان ہوں گے انہیں کشمیر ایشو کی بنیاد ہی نہیں پتہ ہوگا کہتے ہیں جی پاکستان بن گیا تو ختم ہوگی تو پھر آپ دشمن آپ کا سرانے بیٹھا ہوا ہے آپ بے شک دوستی کنارے لگائیں اس کے ساتھ پالیسی میں کیسے آئیں گے ہمیں پتہ ہے کہ یہاں یہاں انہوں نے یہ کیا تھا ہم کل کسی فورم پر دوستی کے بنائیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہندو پھر ان کو بالکل بتدریج ہونا چاہیے میں اس فورم پر ایک چی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارے ملک کے زیادہ ناظرین کو نہ پتہ ہو پاکستانیت ایک ایک کمپلسیوری ایک ایسے مضمون کی کی صورت میں بلکہ جغرافیہ اور اس تاریخ کو اتنا بور بنایے گی یا آپ نے لفظ بڑا چاہ بولا پاکستانیت آپ لفظ پاکستانیت کریں اس میں جو ڈاکٹر مقصودہ کہہ رہی جس میں آپ کی جغرافی بھی ہے کلچر بھی ہے بہت اچھا یہ بڑا اچھا پوائنٹ آیا اور یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں ہماری فاج پاکستان کو انہوں نے اس میں بھی انیشیٹیو لیا تھا ہم اپنے ایک اور مہمار ڈیفنس انیلسٹ ہیں ریٹائٹ بریگیڈی فاروق حمید ان کو بھی شامل کر لیں لفظ پاکستانیت بہت اچھا ہے کہ اس نام سے ایک کتاب بجائے تاریخ جو رافیہ ہو تو وہ پاکستان کی ہسٹری جیسے امریکہ والے نیشنلٹی نہیں دیتے جب تک کہ ان کی ایک کتاب ہے وہ یاد نہ کر لی جائے بریگیڈی فاروق حمید صاحب آپ کو بھی ہلکہ حباب میں ہم ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ جیس بات ہو رہی ہے چھ ستمبر دشمن نے مکاری سے جس طرح حملہ کیا پھر قوم کا جذبہ افواج کی کارکردگی شاندار تو وہ چھ ستمبر کے حوالے سے پہلے بتائیں کہ کیا تھا وہ ہمارا ہمیں قوم بن گئے تھے حجوم نہیں رہتے ہمیں قوم کی شکل میں آگے تھے دیکھیں میں تو بلکل اینی شائز ہوں بشک میں اس کا فوج میں نہیں تھا لیکن سینئر ہائی سکول میں ہم تھے اور ہم نے بقیدہ سب دیکھ رہے تھے کہ کیا کیسے جنگ شروع ہوئی اور خاص کر چھے سبتمبر کا جو دن تھا بسکل جو مجھے اچھی طرح یاد ہے سکھ سپتمبر سپتمبر دن والی جنگ تھی 1965 میں وہ پاکستان کی فوج اور مسلح واج اور عوان نے مل کے لڑی جنگ مل کے لڑی اور اس وقت ابھی لوگ کئی دفعہ بیچ میں جو شرد پسند ناصر ہیں وہ یہ جنگ جو ہے یہ تو ہم نے ہری تو وہ یہ بھول گئے ہیں کہ دراصل چھے سبتمبر کی صبح وہ تو انڈین آرمی تھی جنہوں نے بقاعدہ انٹرنیشنل بورڈر کروک کر کے پاکستان پر حملہ کیا یہ لہور سے اور واج سے اور وہ کم دس کلومیٹر انگر آگئے ان کی پیش کرنی ہوئی پھر فائنلی وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک دو کمپنیز تھی پاکستان آرمی کی میجر راج عزیز بھٹی شفقت بلوچ انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ دو برگیٹ کا حملہ انہوں نے رکھا انیشل اور بی ایل بی کنال پہ وہاں اور انہوں نے دعوی بھی کر دیا تھے انڈین آرمی چیف اس وقت کے ہم لاہور میں جم خانہ میں سیلیبریٹ کریں گے اپنی لاہور پر فتح ہوگی لہور کو کیپچر کریں گے لیکن وہ دیکھے انہوں کو کنال پہ رکھتے کیا اور بڑی خمران کی جنگ لڑی گئی لیکن ہم نے ان کے جو عزائم سے وہ ملا دی خاک میں لہذا وہ تو مقصد جو لکھ آئی تھے اس میں تو وہ فیل ہو گئی بلکہ اگر آپ یاد ہو کہ اس جنگ میں ہم نے جب کاؤنٹر اٹیک کیا اور کھیم کرن ہم نے قصور سے آگے کھیم کھیم کرن کو کیا ساؤتھ میں ان کی بہت بڑی جو رجیستان کے جو علاقہ تھا سندھ کے ساتھ جو بورڈر تھا وہ پہ بہت پہ زیادہ ایریہ ہم نے کیا پہ دیکھیں دو طریقے پہ انہوں نے ایکسز پہ انہوں نے حملہ کیا ان کا مقصد یہ تا جی تی روڈ جو زمانے جی روڈی کہتے ہیں لہور ٹو راول پنڈی کہ اس کو یہ مین آماری ایکسز تھی مین آرکری سی امار تو لائن آف کمیونکیشن تو ان کا مقصد یہ تھا کہ جی ٹی روڈ کو ایک لہور کے طرح سے آئیں گے اور دوسری طرح سیال کورسن نے تین دن کے بہت بہت بڑا حملہ کیا مقصد یہ تھا کہ جی ٹی روڈ کو کٹ دیا جائے جی ٹی روڈ کو کیپچر کریں تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس کو پھر ایک بہت مشکل سی سٹڈی حالت میں لیا لیکن آپ دیکھیں وہ سیال کورسن میں کیا ہوا ایک بڑی زبردف جنگ لڑکی ٹینکوں کی جنگ لڑکی وہاں پہ آرمر کی جنگ ہوئی وہاں پہ بھی بچ پچا ہو گیا اور میں یہ بات کو بتانا بھول گیا کہ جنگ کے شروع کے دنوں میں مجھے بھی یاد ہے کہ ہم اخنور کے طرف ہمارا ایڈوانس چاری چاہا اسی جذبے میں آپ ملک کی عوام ساتھ ہوتی ہے بڑے اچھی یہ بات تب ہم لوگوں میں یہ جو ہم ساری چھے ستمبر کی خوبیاں بتا رہے ہیں نا کہ دشمر اس کے باؤ یہ وجہ تھی یہ جو ابھی آپ بات اور پھر یہ کہ وہ مورل سپورٹ بھی تھی اور وہ فیزیکل بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی پائی جاتا تھا کوئی ٹرک جاتے تھے تو لوگ والیانہ طریقے سے ان کا استقبال کرتے یہ جذبہ تھا جو دیکھا گیا دوسری بات یہ تھی کہ اس وقت جنگ ستمبر میں جہاں فوج اپنا کام کر رہی تھی ہمارے عوام ہمارے رضاکار ہمارے پولیس اور ہمارے عام عوام انہوں نے ان تمام ایس ایس کو بھی ملوز خاطر رکھا کہ جنگ میں کس طریقے سے ڈسپلن رکھنا ہو دے گئے فیملیز پروٹیکٹ کر رہی ہیں لیکن ایک جذبہ اور وہ جو رضاکارانہ خدمات جو تھیں جن کو ہم نے خود بھی دیکھا رضاکار کا ایک رضاکار نے بھی جو سیویل ایڈمیسٹریشن کو اپنی لحاظ سے سپورٹ کیا اور سیویل ڈیفنس کا ڈیپارٹمنٹ جو تھا وہ پورے طریقے سے منظم ہوا تو دو طریقے سے ایک جنگ جاری تھی دوسری ملک اندر رہتے ہوئے لوگ ان کو ہر لحاظ سے ان معاملات میں ان کو شعور میں سمجھتی ہوں بڑی باشعور قوم تھی میں فاروق صاحب ہم کہتے ہیں نا کہ اس وقت یعنی آپ نے یہ فرمایا بڑا اچھا کہ وہ جنگ پاک فواج اور عوام نے مل کر لڑی تھی آج وہ شو میں ہماری خاتون جو آئی تھی انہوں نے ذکر کیا کیوں پیچھے رہ گے وہ جذبہ نہیں رہا قوم نظریاتی میں سمجھتی ہوتی ہوں چکشو کا ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے نظریاتی تنظلی اور نظریاتی طور پر تقسیم ہو جانا بنیادی باتوں میں بہت بڑا خسار ہے ابھی جب ہم جنگ سبتمبر کو یاد کرتے ہیں تو امیشا بات میں پھر جذبے کی ڈیلوشن ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے جا سکتا پھر بڑا پلان کیا گیا جی پھر بڑے پلان طریقے سے ہر طریقے سے آئے ہیں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اندرونی طور پہ اور بیرونی باہر سے بیکھتے اور اندر پہ ان کو کچھ ایسے لوگ مل گئے اناثر مل گئے جنہوں نے ان کو جو دشمن کا جو سپورٹ کیا پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ابھی بھی وہ لگے ہیں ابھی ہے دیکھیں جی اور دیکھیں دشمن پوری کوششی کرا یہ جو وارن ٹیرر ہوئی تھی یہ بھی اس میں وہ لے کہ پاکستان کو نقصان پنچا جائے لیکن بات ہوئی آجاتی ہے کہ بے شک قوم کو اندرونی انتشار کی طرف کوشش لانے کی کوشش کی جائی یہ جاتی رہتی ہے یہ پاکستان کے عوام میں ایک ریزلینس ہے انگریز کے وہ جب مشکل وقت آتا تو بڑی قوم جو ہے یہ جاتی ہے اللہ کہے یہ چیزیں ہمیں بھی چاہے وہ اگریشن ہو چاہے کوئی اور ایسے معاملات ہو تو یہ ہے پاکستان قوم کی مشکل وقت میں یہ جنیٹ ہوتے ہیں یہ ایک ہو جاتے ہیں اور یہ پاکستان کے دفاع کے لیے بڑی اچھے بات ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بات پہ ان کی بھی رائے لے لی جائے جی دک میں جقیناً اس پوائنٹ کی طرف آنگا جو بگیڑے صاحب بات کر رہے تھے ہمارا دفاع الحمدللہ وہ ناقابل تصحیر ہے اس پہ کوئی شک نہیں ہے اس وقت ہماری جو بگیس ورن ریبیلٹی ہے نظریاتی سردوں کا تحفظ نظریاتی سردوں کا تحفظ کیسے ہوگا اس میں ہمیں تمام ان اناثر کو شامل کرنا پڑے گا اس پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے اور خاص طور پہ جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو میڈیا وارفیر اور فیف جنریشن وارفیر کی میں نے بات کی بسی یہی چیز ہے جو کہ نظریاتی سردوں کے تحفظ کو دنٹ دے سکتی ہے وہ بڑا سلو کام کر رہے ہیں آپ اور اس چیز کو ٹارگٹ کر کے یا جو اناثر ان کے ہتھیں چڑھ جاتے ان کو اپنا اسی لیے میں نے پہلے ہم نے بات کی تھی ڈاکٹر مسکودہ کی بات تھی پھر اس پوائنٹ کی طرف آئیں گے یہ گراس روٹ سے ہم نے کام کرنا ہے اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر نے اپنا کردار دا کرنا وہ میڈیا ہو پرنٹ ہو یا الیکٹرونک ہو لیکن یہ تو بڑا سمہداری کا کام میں چاہوں گی آپ اس پر تجاویز سوچیں کیونکہ ٹائم توڑا رہ جاتا ہے اور میں شامل کرتی ہوں فاروق صاحب کہہ رہے ہیں گراس روٹ سے کام کرنے کی ضرورت ہے آنے والے جو نوجوان ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سلو پوائزن کے برکو جی آپ دشمن کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑنا ہو پاکستان کی خاص کر جنگ جنریشن ہے ان کے ذینوں کو ٹارگٹ کیا جائے کوشش یہ جاتی ہے کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مصالح بواج کے درہ ایک خلیج کریٹ کیا جائے یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور لوگوں کا جو یہ اپنا کمیٹمنٹ ہے اور لوگوں کے اپنی جو امان پرخات پاکستان نے جو ہے اس کو کمزور کیا جائے فاروق صاحب یہ سلسلہ بہت شروع ہو چکا ہوا ہے اور عام طور پر ایک عام آدمی کسی بھی ویڈیو کسی بھی چیز کو لے کے تو ڈریکٹ جوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو واقع ہوا ہے اس وجہ سے ہوا ہے ہم لوگ اتنے قابل ہیں کہ اس کو مقابلہ کریں گے یہ حکومتیں ہماری سوچ رہی ہیں کہ ہمیں اس کو مقابلہ کیسے کرنا میں اسی سوال کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گا یہ ہمیں ایک مجموعی سوچ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یہ کام حکومتیں تنہا نہیں کر سکتی کون کرے گا اس میں ہم حکومتیں تنہا نہیں کرتی ہم ہر شخص اپنا فرض ادا کرنا ہے اور میں اس کو کیسے دیکھتا ہوں جس کی جو ذمہداری یا اس کو امانداری سے وہ کام کرے تو وہاں سے یہ چیزیں آگے پروان چڑھیں گی میں نے پہلے بھی بات کہی تھی ہماری گانشور ہوں ہماری فکر گاہیں ہوں یا ہمارا نظام تعلیم ہو یا ہمارا میڈیا ہو یا ہمارے پالیسی میکنگ ہو انسٹیوٹیشن ان سب کو ایک نکتے پہ آنا ہے اور نکتہ کیا ہے پاکستانیت پاکستان ہے تو ہم ہے یہ ایک ایسا سلوگن ہے جس کو ہمیں اپنے ملک میں ہر بچے کی زبان پہ لانے کی ضرور ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور پھر ہمیں بتانا چاہیے کہ پاکستان ریکٹر انڈیا سٹیڈی سینٹر بھی ہیں اسلام آباد تو یہ بتائیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ چھے ستمبر کو جس طرح مقار دشمن نے حملہ کیا اور جس طرح موں کی کھائی اور ایک قوم قوم تھی اور آئندہ بھی ہمیں مستقل طور پر بدقسمتی سے انڈیا ہمارا ہمساہ ہے اور رہے گا کیا آپ لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور انڈیا کے بارے میں ذرا آویئرنیس دیں میرے حیال میں تو یہ بندہ یہ جو سازشی ناصر ان کے ہیں ملک جو کہ تحریک پاکستان سے شروع ہوئے کشمیر کو نیرو نے کتنی چالبازی سے دردر کر کے اور وہاں بھی چند ناصر شیخ عبداللہ انہوں کو ملا کہ اس نے اتنا بڑا نقصان پچھایا اب انڈیا پر کتنا آنے والی قوم دوستی کے نام پر بھارت نوازی شروع ہو جاتی ہے دوستی اس پر سام سے دوستی کیسے کریں گے آپ اوکے میں اس سوال کو اس طویقے سے دیکھنا چاہوں گا ہمارا جو انسٹیٹیوٹ آف سٹریڈیجک سٹڈیز ہے جس میں یہ انڈیا سٹڈی سینٹر اس کا حصہ ہے اس کا پنیادی کام یہی ہے کہ ہمارا جو نیشنل نیریٹیو ہے اس کی پرموشن اور پروجیکشن کی جائے ہمارا جو بیانی ہے قومی بیانی ہے وہ کشمیر کے بارے میں ہے یا دنیا کی مظلوم اقوام کے بارے میں ہے یا باقی ان امور کے حوالے سے جس میں ہماری نیشنل انٹریسٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں اس کو ہم پھیلا بھی رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے نیشنل میڈیا کے ذریعے انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے اور ہم وہ ایک پالیسی میکنگ انسٹیوٹیشن کو وہ تمام مٹیریل مہیا کرتے ہیں کہ جناب یہ یہ چیزیں ہیں چیزیں اس سمت میں جاری ہیں ہمارے ریکمنڈیشن یہ ہے تو یہ بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں یہ فکر گائیں جو کہ ان اناثر کو سامنے رکھتی ہیں جن کے ساتھ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے یا ان چیزوں کو ہم سامنے لاتے ہیں جس کی وجہ سے اس فور ڈینسی مایوسی کے الیمنٹ ہوتا ہے ان کا تدارک کیسے کیا جائے یہ ہمارا ان کا تدارک بھی کیا جائے لیکن دشمن کی طرف سے ہمیں ہمیشہ الیٹ رہنا ہے بلکل ہاں کے کھلی رکھنے ہے یہ قوم مطلب ہم بیثیت قوم سو نہیں سکتے کہ جی کیونکہ وہ مستقل ہمسا ہے اور مستقل طور پر وہ سازشیں کرتا جب ہم اپنا ہمسا ہے تو بدکسمتی سے بدل ہی نہیں سکتے سنجو نے بھی یہی کہا تھا اس کے بک اگر دیکھی جائے تو اس نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ دشمن کے بارے میں نہیں جانیں گے تو آپ اس کو مقروض چالوں سے واقف نہیں ہو سکتے سیلیے نوئنگ دیم ویل دس از وٹ ہمارے جو فکر گاہیں جو ہمارے تنگ ٹینک سے کہہ رہی ہیں اور ہم ہر اس چیز کو اپنے لوگوں کے سامنے واضح طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا راستہ پاکستان کی ترقی کے راستہ قومی بیانیاں ہمارا کیا ہے اور ہم نے کس سمت میں جانا ہے اور اس سمت میں جانے کے کیا فوائد ہمیں ہونے اور اگر ہم نے اس سمت سے تھوڑی سی مضبوط قوم تبی بنے گا جب ہم کہتے ہیں کہ وہ والی قوم نہیں اس کے دوبارہ واپس آنا ہے اس طرف تو اس لیے اپنا احتساب کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے چھ ستمبر بیسی کے لیے یوم میں تجدید اہد وفا ہے کہ ہم نے اس وقت ہمارا کیا جز پتا اس خوبصورت وقت کو یاد کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت کو یاد کرنا ہے پھر آنے والے وقت کی تیاری کرنی ہے اس لیے کہ دشمن سے غافل نہیں رہا جا سکتا جو قومیں دشمنوں سے غافل رہتی ہیں تو ان کا صفحہ ہستی سے اور تاریخ سے ان کا نام مٹ جایا کہ میں دو قومی نظریہ کی اس وقت جب بات کروں گی تو کشمیر میں حالی میں دوبارہ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہ ٹو نیشن تیاری بلکل ٹھیک تھی یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی یہاں بھی نظریاتی تنظری میں سم ٹائم ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا ضرورت رہ گی تو ہماری وہ موجود ہے جب تک یہ ہمساہ موجود ہے آپ کسی طور پر ابھی تو پائلیٹ کیا تو اس کا حشر کیا ہوگا وہ دیکھیں جو مینوریٹیز کا حشر انڈیا میں ہو رہا ہے کچھ اناثر میں ڈاکٹر سیہ ملک چکے انڈیا سٹڈیز کچھ ہم نے کتابیں پڑھی تھی جس میں ابھی کل بوشن آپ کے سامنے اس نے ایڈمیٹ کیا کہ وہ کیا کیا کرتا تھا اور کہاں موجود تھا جہاں آپ کا گوادر ڈیولپ ہونے جا رہا ان ایریاز پر ان کی نظر تھی ایسا نیٹ ورک رو کا افغانستان میں تو بھارتی امبیسیاں ایکٹیو ہیں اور ان کی نیٹ ورک ایکٹیو ہے کیونکہ وہ وہاں سے یوز کرتے ہیں اس طرف تو اب ہمارے ہاں اس وقت بھی یہ موجود ہے ہم لوگ وہ جو کچھ اناثر ان کے ہتھے چڑھتے ہیں تو ان کو نظر میں رکھ کے ان کی کوئی نظریاتی تربیت ہونی چاہیے نا کیونکہ جیسے اگر کسی نظریاتی تنظری والی شخص پروکا جائے تو کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جی شاید یہ ظلم ہوا ہے آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ پورا ملک آپ کا دشمن کے لیے کس طرح یوز ہونے لگا تھا بیسیکلی چند میں لفظ یوز کرتا ہوں گمراہ اناثر اور وہ سوشل میڈیا پر لہٰذا اسی لیے ہم ویجیلنٹ بھی ہیں اور مزید ویجیلنٹ کی بھی ضرورت ہے اس لیے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے ہمیں اپنے کان کھلے رکھنے تاکہ ان تمام مکروح چالوں سے ان فریو زدہ چالوں سے اپنے آپ کو ہمیں باخبر رکھنا ہے تاکہ ان کا پراپر طویقے سے اقتدارک کیا جا سکے اور اس کے لیے قومی دارے اپنا کام صحیح سیمت میں کر رہے اور انہی کی وجہ سے ہی آج ہم نے ان گمراہ اناکن اناسر کے اوپر کافی حد تک قابو پھا لیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے آج آپ کو چیلنجز لیکن کم نہیں ہوئے بھی اگر یہ سمجھے نا کہ افغانستان میں امن ہو گیا اندوستان ہمارا بڑا اچھا دوست بن چکا ہے ہمارے لیے نصاف نیت ہو گیا ہے چائنہ سے امریکہ اور کوئی نہیں ہے اندر سے ان سیکیورٹی جو گوادر بننے جا رہا ہے سپر پاور بننے جا رہا ہے ان سارے معاملات پر بڑی کڑی نظر ہے جی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ absolute satisfaction کا کوئی concept جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے تو اس لیے ایک جہدے مسلسل ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے ماضی سے سبق سیکھنا ہے موجودہ حالات میں رہتے ہوئے آگے کا سوچنا ہے پچانس سال سو سال اس کے مطابق ماضی سے حصل میں سبق حاصل کیا جا سکتا ہے ماضی میں گم نہیں ہی آپ رہتے ہیں لیکن ماضی سے سبق حاصل کیا دیکھیں جو دکٹ سیف قوموں کی نفسیات ہیں جیسے میں سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی چھ ستمبر کے دن یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ذوت نہیں ہے جیسے ایک بچے کی لائف ہوتی ہے کہ وہ تیس چالیس پچاس کا ہوتا ہے اسی طرح ملکوں کی تعریف میں ساٹھ ستر سال کچھ بھی نہیں ہے کئی کے سو سال ہزار سالوں کی داستان ہے تو پاکستان کو تو بھی بڑا تھوڑا عرصہ ہوا ہے سیونٹی یا سیونٹی تھری یئرز یا جو بھی ہیں وہ کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں اس میں آپ ٹھیک جگہ پر پہنچ چکے ہیں آپ کے ان درونی ٹھیک ہے مسائل ہیں جن پر آواز اٹھائی جاری ہے جن کا حال ہونا ضروری ہے لیکن اصل میں اس وقتہ پیٹمی ملک ہیں جی یہی ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے جو بات کی تھی کہ ہمیں ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے مایوسی والے کوئی بات نہیں ہے دنیا میں ایک بڑے اسٹیبلش پاکستان کی ایک پوزیشن ہے پاکستان کی خواب یا ہمارا جو پار پوٹنچل ہے یا ہمارا یوت ہے یا ہمارے جو یوت کو سعی ڈریکشنز دینے کی ضرورت ہے دنیا میں ہمارا جو کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اتنی اچھی گفتگو ہوئی کہ اگلا ایک گھنٹہ ہوتا تو ہمیں اس موضوع انشاءاللہ دوبارہ کبھی پھر بات ہوگی میں صرف ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا آپ جب کنکلیوڈ کرنے لگی ہیں تو میں آپ ناظرین کے لیے چھ ستمبر کے حوالے سے پھر مجھے علامہ اقبال کے وہ اچھے پھر یاد آگئے ہیں جو کسی زمانے میں بچپن میں جب تقریری مقابلہ کرتے تھے تو اسے یاد کیا کہتے تھے تو میں کہتے ہیں ٹن نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اے وطن اے وطن تو نہ پکارا تو لہو کھال اٹھا تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں کیا بات ہے بہت اچھا قومی سوچ بنانے کی ضرورت ہے قومی بیانیاں اختیار کریں ایک کتاب ہونی چاہئے تاریخ جغرافیہ اپنی جگہ پاکستانیت اس کا نام دیں اور وہ کتاب ہر جگہ پر ہر نساب میں شامل ہو انفرادی سوچ میں رہ کر وہ چیزیں سپریٹ کرنا جس میں بعض اناثر کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں اسے الیرٹ رہیں چھ ستمبر کی قوم دوبارہ انشاءاللہ واپس آئے گی حجوم نہیں رہے گا قوم رہے گی آئیشہ مسعود کا اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی